ایک بہت بڑے شاعر تھے پنچی رام جو شیر و شاعری کرتے تھے لکھتے تھے بہت ساری کتابیں میں انہوں نے لکھی تو ان کا جوان سالہ بیٹا جو انہا انتقال کر جاتا ہے تو بہت سارے شاعر بہت سارے باقی لوگ جو انہا اس کے گھر میں کٹھے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ پنچی رام کی آنکھوں سے بلکل آنسو نہیں چھلک رہے آنسو نہیں آرہے تو ایک بندہ آگے بڑھتا ہے وہ کہتا ہے کہ پنچی آپ کو اپنے بیٹے کا غم نہیں ہے آپ کو دکھ نہیں ہے آپ آنسو نہیں بھارے تو شاید اس سے اگلا مہینہ محرم الحرام کا تھا تو پنچی رام نے بڑا خوبصورت جواب دیا اس نے کہا کہ بیٹے کا غم بہت صحیح پنچی مگر نہ رو یہ تیرے پاس آنسو ہیں امانت حسین کی تو یہ محرم الحرام کے مہینے میں ہر آنکھ اشکبار ہوتی ہے مگر اس وقت چند کفی چند ایسے لوگ کفیوں کے یار اور یزید کے پیروکار وہ ایکٹر ہو جاتے ہیں کہتے ہیں جی دیکھیں جی غم منانے کا رسول پاک کی طرف سے حکم ہے تین دن کا اور ان کو تو چودہ سو سال گزر چکے ہیں تو آپ اس وقت آنسو آتے ہیں اور یہ حرام ہے یہ فلان بھائی ان کی باتوں کو چھوڑیں میرے پاس ایک ایسی ویڈیو بھی موجود ہے میں نے دیکھی ہے کہ وہاں پہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہوگے ایک بندے نے ویڈیو بنائی ہے اور اس نے یہ کہہ رہا ہے کہ جی یزید تو بڑا اچھا آدمی تھا امام علی مقام کو تو ابن زیاد نے شہید کیا بھئی اللہ کے بندے اگر ابن زیاد نے بھی شہید کیا ہے تو بات یہ ہے کہ حکومت کس کی تھی آرڈر کس نے دیا تھا حکم کس نے دیا تھا تو یہ ایسے بے غیرت اور گھڑیا لوگ ہیں رسول پاک کو تقلیب دینے سے اب بھی باز نہیں آتے آپ اسلام کی تاریخ کو پڑھ کے تو دیکھیں یہ اتنی دردناک طریقہ ورگ ہے پاک کربلا کہ اس میں غیر مسلم ہندو ہر ظالم جابر جو ہے نا اس کی روح کام جاتی ہے مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کا دین سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہوتا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو وہاں پہ بڑے محتبر ہیں بھائی خانہ کعبہ کے اندر تو تین سو ساٹھ بھت بھی تھے کیا وہ بھی محتبر ہیں تو لہٰذا ان کی باتوں پر نہ جائیں اسلام کی جو روح ہے اس کو سمجھے امامِ عالی مقام کے لئے آنسو بہانا ان کے ساتھ محبت کرنا ان کے قم میں شریک ہونا یہ بھی بلکل جائز ہے مناسب ہے ہاں سینہ پیٹنا بالوں کو نوچنا یہ گناہ ہے ان گناہوں سے ہم نے بچنا ہے اور جن چیزوں سے رسول پاک نے منع کیا ہے اس سے بچنا ہے اور جن کے بارے میں کہنے کا حکم دیا ہے اس کے بارے میں ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے